ہمارے بھارت دیش میں کئی طرح کے پراکرکستان موجود ہیں جن میں سے کئی جگہ پہاڑی علاقوں کے لیے جانی جاتی ہے تو کوئی جگہ بارش کے لیے جانی جاتی ہے وہیں کچھ ایسی جگہ ہیں جہاں جا کر آپ کو سورگ کی انوگوتی ہوتی ہے میگھالے بھی بھارت کا ایک ایسا ہی راجعہ ہے جو بھارت کے پورو میشتیت ہے جسے بادلوں کا گھر اور مینی اسپورٹ لینڈ بھی کہا جاتا ہے آج ہم بات کریں گے میگھالے کے کچھ روچک تکھیوں کے بارے میں بس آپ سے ایک ہی گزاریس ہے کہ ویڈیو کو بینہ اس کی پیئے انت تک دیکھتے رہیے گا میگھالے بھارت کا ایک بے حد ہی خوبصورت راجعہ ہے جو پوری طرح سے پراکرتک نظاروں سے بھرا پڑا ہے جس میں سندر پروت مالائیں، بھاری بارش، لوبھاونے جھڑنے، ندی اور خاص کے بڑے بڑے میدان سامل ہیں جنہیں دیکھنے کے لیے دنیا بھر سے ہر سال یہاں لاکھوں لوگ آتے ہیں اس راجعہ کے رازدھانی کا نام ہے سیلوم جو بے حد ہی خوبصورت سہر ہے اور اس راجعہ کا یہ سہر سب سے بڑا سہر بھی ہے میگھالے پہلے اسم راجعہ کا ہی ایک بھاگ تھا لیکن سن 1972 میں اسم سے اسے الگ کر کے ایک نیا راجعہ بنا دیا گیا جس کا نام میگھالے رکھا گیا دنیا میں سب سے زیادہ بارش میگھالے کے میسی نرام اور چیرا خونجین ہوتی ہے ان دونوں چھتروں میں سال کے بارہ مہینوں میں سے دس سے گیارہ مہینے کے وال بارش ہوتی ہی رہتی ہے اس راجعہ کا کل چھتر پھل 22,720 ورگ کلومیٹر کے ایریے میں پھیلا ہوا ہے ساتھی اس کی جنسنکیہ کی بات کرے تو یہاں پر 36 لاکھ کے آسپاس لوگ رہتے ہیں اس راجعہ کا پرمک تیوہار نوک کروم تیوہار ہے جو ہر نوومبر کے مہینے میں آیوجد کیا جاتا ہے یہ تیوہار میگھالے کی خاصی جاتی دوارہ فصل کو دھنیاواد کے روپ میں منایا جاتا ہے میگھالے راجعہ میں ادھیکانچ لوگ عیسائی دھرم کا پالن کرتے ہیں یہ راجعہ اپنی ویس بھوسا اور اپنی سنسکرتی کے لیے پورے بھارت میں جانا جاتا ہے اور یہاں کی مہینہیں پارمپرک پیناوے کو ہی پسند کرتی ہے جس کو کات ماندہ نام سے جانا جاتا ہے میگھالے میں اسی پرتیسط آبادی کرسی پر نربار ہوتی ہے یہاں پر کئی طرح کی کھیتی ہوتی ہے لیکن چاول اور مکہ یہاں کی مکھے فصلے ہیں ساتھی اس راجعہ کا ستر پرتیسط حصہ جنگلوں سے گھیرا ہوا ہے اسی لئے دنیا میں سب سے زیادہ بارش اسی راجعہ میں ہوتی ہے میگھالے کا چیرہ پونجی اپنے خوبصورت نظاروں کے لیے پوری دنیا بھر میں مصور ہے جسے دیکھنے کے لیے دنیا بھر کے لوگ آتے جاتے رہتے ہیں میگھالے میں موجود مولی لونگ گاؤں کو سن 2003 میں ایسیا کا سب سے سوچ گاؤں کا عوار دیا گیا تھا کیا آپ کو پتا ہے کہ میگھالے میں موجود نوکی لائی جھڑنا پوری دنیا کا چوتھے نمبر کا سب سے اوچائی سے گھرنے والا جھڑنا مانا جاتا ہے یہ قریب 366 میٹر کی اوچائی سے گھرتا ہے میگھالے میں کئی پراشین گفھائیں ہیں ان پراشین گفھاؤں میں سے ایک جنمتیہ ہل 22 کلومیٹر سے بھی لمبی سرنگ ہے جو الگ الگ گفھاؤں کو آپس میں جوڑتی ہے میگھالے کے لوگ سادھان سو بھاؤ کے ہوتے ہیں یہ لوگ مہمان نوازی میں کسی کا بھی دل جیس سکتے ہیں اس راجے کی آدھیکارک بھاسا انگیجی ہے اس کے بعد تہاسی بھاسا ہے میگھالے میں سال بھر ورسہ ہونے کے قارن اسے دنیا کی سب سے نم جگہوں میں سے ایک مانا جاتا ہے اور یہاں کا تاپمان مشکل سے 28 ڈگری سیلسیس تک پہنچتا ہے جبکہ سردیوں میں تاپمان سونیا تک گیر جاتا ہے اس راجے میں مہلاؤں کا راج ہوتا ہے کیونکہ یہاں کی جن جاتی مہلہ پردان ہوتی ہے یہاں پوری سمپتھی پریوار کی سینئر مہلہ کے نام پر ہوتی ہے جب ورشت مہلہ کی مرتفی ہو جاتی ہے تو سمپتھی اس گھر کی بیٹی یا اس گھر کی ورشت مہلہ کے نام پر کر دی جاتی ہے یہاں پر بیٹیوں کے جنم پر بھاری جسن منایا جاتا ہے جبکہ بیٹے کے جنم پر کوئی خاص اتصاب نہیں ہوتا اور اس راجے کے باجاروں اور ویوگسائی پر ادکتر مہلاؤں کا ہی ورشت سو رہتا ہے تو دوستو اگر آپ کو ہمارا میگھالیا کا یہ چھوٹا سا ویڈیو پسند آیا ہے تو اسے ایک لائک دے کر چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں ڈکرہ بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز آپ کو ملتی رہے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے نمسکار